اس ویڈیو کے اندر ایک کیس ٹڈی کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جہاں پر ہو کچھ اس طرح سے رہا ہے کہ ایک لیتھیم کا بیٹری بینک انسٹالڈ ہے اور یہ بیٹری بینک اچھے سے پرفارم نہیں کر رہا ہے اس کی وجہ آپ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے ابھی تک جو چیز دیکھنے میں سامنے آئی ہے وہ یہ دیکھیں یہ دوسری لائٹ ہمیں جو نظر آ رہی ہے یہ لائٹ بلنک کرتی ہے اور کبھی سٹیبل ہو جاتی ہے جب یہ سٹیبل ہوتی ہے تب تو ہمارا بیٹریوں کو جو چارجنگ کرنٹ ہے وہ ٹھیک جا رہا ہوتا ہے جب یہ بلنک کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اس صورت میں ہمارے والٹیج بھی ٹراپ ہو جاتے ہیں اور بیٹریوں کو جو چارجنگ کرنٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے ابھی آپ دیکھیں ہمارا لوڈ کرنٹ انگریز ہو چکا ہے اس سے پہلے سائٹ ڈاؤن تھی تو ابھی بیٹریوں کو جو چارجنگ کرنٹ ہے وہ کم جا رہا ہے سکسٹی امپیئر جا رہا ہے اس سے پہلے ہنڈرڈ سے پلس جا رہا تھا ابھی بولٹیج کے اندر آپ دیکھیں گے ویرییشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ دیکھیں 48.9 اور ابھی یہ ویری کرے گا 49.2 تو تقریباً ایک بولٹ کا ڈیفرنس آ رہا ہے اور اس ڈیفرنس آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مادیول آن آف ہو رہے ہیں ابھی یہاں دیکھنے سے تو ہمیں کچھ ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ یہ آن آف ہو رہے ہیں لیکن سپلائی کے اندر کچھ گڑ بڑ ضرور ہو رہی ہے ابھی ہمارا جرنیٹر چال رہا ہے تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بیک انڈ پر کوئی ڈسٹ وغیرہ تو نہیں ہے لوزنگ ہم نے چیک کر لیا اپنی ساری کے اس کے پاور کے کسی طرف لوزنگ تو نہیں ہے اس انڈ پر بھی ایٹی ایس کے انڈ پر بھی اور جرنیٹر کے انڈ پر بھی ہم نے لوزنگ کو چیک کر لیا ابھی ایک چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ دسٹ نہ گئی اس کے پیچھ آئی ہو اس کو ہم ریموف کریں گے اور اس کو بلور کریں گے اچھے سی ابھی ایک جرنل اس کو کلین کریں گے اس کے بعد بھی یہ اریکٹفائر بند کریں گے اور مادیل نکال کے ایک کو کلین کریں گے ابھی ہم یہ تمام مادیلز نکال لیں گے اور ان کو بلور کریں گے ان کی جو بیک سٹارٹس ہیں ان کو بھی اور مادیلز کو اچھا ابھی آپ ایک چیز ابزرب کریں گے کہ دیکھیں یہ لائٹس ہماری سٹیبل ہو چکی ہیں اور ابھی ہمارے والٹیج بھی جو ہیں وہ سٹیبل ہو چکے ہیں اور وہ 54 کو ٹچ کر رہے ہیں اس سے پہلے 54 کو یہ ٹچ نہیں کر رہے تھے اور جو بیٹری کو چارجنگ کرنے دیکھیں وہ وہی سکسٹی جا رہا ہے لیکن ہماری یہ جو والٹیج ہیں یہ انکریز ہو چکے ہوئے ہیں جی تو ابھی ہم نے اس کی وجہ تلاش کر لی ہے کہ کیوں یہ اس طرح سے فلیکچویشن آ رہی ہے ابھی دیکھیں 52 وولٹس ہیں کہ ابھی آپ کے انکریز ہو کے ملیں گے 55 ہو گئے ہیں یہ والا مارڈیول جو ہے یہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے یہ والا مارڈیول یہ پہلے اس چکا کے اوپر لگاوا تھا ہم نے ان دونوں کو آپس میں سویپ کیا ہے سویپ کرنے سے یہاں پر بھی اس کا بھی ہیویئر اسی طرح سے ہے اور ایک اور یہ مارڈیول بالکل نیا دیکھنے کو لگے گا لیکن اس کے اندر بھی یہ ایشو تھا اس کو ہم نے نکال دیا نکالنے کے بعد اس کو جب چیک کیا تو یہ والٹیج میں سٹیبلٹی آ گئی ہے دیکھیں دونوں ابھی یہ ہمارے سٹیبل ہو چکے ہوئے ہیں یہ صفائی سے پہلے یہ بھی سٹیبل نہیں ہو رہے تھے اسی طرح سے جس طرح آپ دیکھیں یہ کر رہے ہیں اب یہ مارڈیول ایشو کر رہا ہے میں اس کو نکالوں گا باہر نکالنے کے بعد پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دونوں کے دو کیس طرح سے سٹیبل ہوتے ہیں جی تو ابھی دیکھیں آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہے کہ جب کبھی آپ کی بھی اس طرح سے فلیکچویشن آ رہی ہو اور والٹیج اپ ڈاؤن ہو رہے ہو یا بیٹری اچھے سے جارج نہ آ رہی ہو سب سے پہلے آپ نے اس کی لوزنگ دیکھنی ہے تمام اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈسٹ وغیرہ تو نہیں ہے تیسرے نمبر پر آپ نے رکی فار مارڈیول نکالنے ہیں ان کی بیک سلوٹس دیکھنی ہے جو پیچھے ہیں وہاں اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو یہ مارڈیول کی جو جہاں بیک سلوٹ کے اوپر جا کے یہ لگتے ہیں پلگ ان ہوتے ہیں وہ جگہ خراب ہوتی ہے یا اس مارڈیول کے اندر کوئی ایشو ہوتا ہے آپ نے دیکھ لینا ہے ابھی یہ مارڈیول دیکھنے سے بلکل نیا لگ رہا ہے اور اگر آپ اس کے سلوٹس کو دیکھو گے تو سلوٹس میں بھی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی لیکن جب اس کو آپ سرکٹ میں لگاتے ہو ریکٹیفائر کے اندر لگاتے ہو تب یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے ابھی دیکھیں دونوں مارڈیول بلکل سمودھ چل رہے ہیں والٹیجز بھی ہمارے جو ہیں وہ ابھی بوسٹ چارجنگ پہ چلے جائیں گے یہ ابھی پلوٹس میں چل رہے ہیں پھر پھر یہ بوسٹ کے اوپن چلے گئے ہیں